بسم اللہ الرحمن الرحیم حریہ بانتے ہو تو آج کی میری ویڈیو جی کہ css کے لئے کون سے لوگ الیجبل ہوتے ہیں کون کون لوگ css میں اپلائے کر سکتے ہیں الیجبل ہوتے ہیں الیجبل کریٹریہ کیا ہے اس کے اوپر بہت سے آپ کے سوال آرہا تھے کہ سار یہ ویڈیو بنا دے تو آج کی میری ویڈیو جی css کے اوپر کے css میں کون کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس سے پہلے کے موضوع کی طرف آؤں جی چینل کو پریز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا ایکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اور میں رابطہ اس دوار رہے اور میں اس طرح سے آپ کے لئے اچھی اچھی وڈیوز لاتا رہوں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا کے اپنی سرویس کا آغاز کر سکیں تینکیو باری مات جی تو غور سے سن لیجئے کہ سی ایس ایس میں کون کون لوگ اب آ سکتے ہیں لیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی ضروری بات یہ جی کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ گریجویشن ہونی چاہیے بی اے گریجویشن گریجویشن اب چار سالہ ہو گیا ہے گریجویشن نہیں آپ رہی ہے وہ بی ایس ہو گیا بی ایس فلاں ہو گیا یہ ہو گیا تو پتر گریجویشن مطلب آپ کی جو چودہ سالہ تعلیم ہے اس کے مطابق آپ کی ڈگری ہو چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو گریجویشن بی اے بی ایسی ایکولینٹ اس تعلیم کے اوپر آپ آ رہے ہو وہ کریٹریہ فیل کر رہے ہو اور سیکنڈ کلاس ڈگری آپ کی ہونی چاہیے تو آپ الیجیبل ہو جی آپ سی ایس ایس کر سکتے ہو اس کے لیے کوئی ایج جو ہے آپ کی وہ الگ سے ہے وہ میں بتاتا ہوں اس کے لیے کوئی تعلیم کا اور کوئی ایکسٹر کریٹریہ نہیں ہے دوسری بات اگر آپ بی اے یا بی ایسی میں یا بی ایسی ایکولینٹ میں آپ کی جو ہے وہ سیکنڈ کلاس ڈگری نہیں ہے تو پھر آپ نے ایم ایم ایسی کیا ہو سولہ سالہ تعلیم ہو آپ کی تو اس میں آپ نے سیکنڈ ڈوینڈ لی ہو تو اب آپ اپلائی کر سکتے ہو جی باب آپ لیجیبل ہو جاتے ہو اگر بی اے میں فرض کیا چودہ سالہ تعلیم جو ہے اس میں آپ کی تھرڈ ڈوینڈ ہے سیکنڈ نہیں ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو اپر لیول کے ڈگری پہ آنا ہوگا اس کے لیے پھر آپ کی الیجیبیلٹی بن جائے گی تو گور سے سننے جی جو بچے گریجویشن میں سیکنڈ کلاس ڈگری نہیں رکھتے وہ ایم ایم ایسی یا سولہ سالہ تعلیم میں اپنی گریجویشن اپنی ڈگری رکھتے ہو اور اس میں سیکنڈ ڈوینڈ رکھتے ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اب آتے ہیں جی ایج کی طرف تو دیکھیں آپ کی جو ایج ہے وہ اکیس سال سے لے کر تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اکیس سے لے کر تیس سال تک ابھی جو آپ تمام اصلاحات مہونے کے بعد سی ایسیس کا جو کریٹریہ آ گیا ہے اس میں آپ اکیس سے لے کر تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہو اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے اس کے بعد جی جو سرکاری ملازم ہیں ان کو دو سال کی ریایت ہے جی اکارڈنگ ٹو ایج ریلیکسیشن رولز دو سال کی ان کو ریایت ہے اس کے ساتھ جی جو سرکاری ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ معاملات ہیں وہ بھی میں آپ کو سارے کے سارے شیئر کہا دیتا ہوں جو شیڈیول کاسٹ ہیں جی جیسے بودھسٹ ہیں جیسے ہندو ہیں شیڈیول کاسٹ جو ہیں جو شیڈیول کاسٹ میں ڈیفائن ہیں کاسٹیں ان سارے کے سارے لوگوں کو دو سال کی مزید رہا ہے جی وہ بھی بتیس سال تک اپلائے کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کے لیے ایک اور بھی ہے کہ جو ہمارے جو ڈیفائنڈ شیڈیولڈ رورل ایریاز ہیں دہاتی ایریاز ہے بیک ورڈ پسماندہ علاقے سندھ ہے تھٹھا بدین ہے کچھ سندھ کے علاقے کچھ بلوچستان کے علاقے ہیں گوادر پسنی ہے اس کے بعد پھر بلوچستان خواب ہے فلاں ہیں جتنے بھی آپ کے ڈیفائنڈ علاقے ہیں کہ یہ سارے کے سارے شیڈیول میں پسماندہ علاقے ہیں کے پی کے کچھ علاقے ہیں اس کے بعد گلدگل پتستان کے کچھ علاقے ہیں ایجنسیز کے کچھ علاقے ہیں فاتا آزاد کشمیر کے کچھ علاقے ہیں سکردو ہے اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دور دراز پسماندہ علاقے ہیں ہمارے ان سب لوگوں کے لیے بھی وہ ڈیفائنڈ ہے سارے کے سارے سی ایس ایس رولز میں لکھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دو سال کی مزید ریائت ہے وہ بھی بتیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں ان کو بھی یہ ریائت حاصل ہے تو بہت سے آپ کے سوال جی کہ میں سر ازاد کشمیر سے ہوں تو کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں بلکل جی آپ کو میں نے بتا دیا آپ اپلائی کر سکتے ہو بلکہ آپ کو زیادہ ریائت ہوتی ہے اب بتیس سال تک اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد پھر بہت سے سوال آپ کے میں جی محمد ایجنسی سے ہوں میں سر محمد ایجنسی سے ہوں تو کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں بلکل جی آپ کر سکتے ہو پورے پاکستان میں اپلائی کر سکتے ہو اور آپ سب لوگوں کا ایک کوٹہ ہوتا ہے ہر ہر سوبے کا ہر ہر زلے کا ہر ہر کئی کوٹا ہوتا ہے وہ کوٹے کے اوپر میری الگ سے ویڈیو آ جائے گی وہ بھی غور سے دیکھ لیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ پنجاب کا کتنا ہے کے پی کے کا کتنا ہے بلوچستان کا کتنا ہے سندھ کا کتنا ہے گوادر پسنی ویمنز کا کتنا ہے فلان کا کتنا ہے ہر چیز میں آپ کو بتا دوں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کا کوٹا کتنا ہوتا ہے جنرل کتنا ہوتا ہے اور میرٹ کتنا ہوتا ہے وہ ساری کے ساری سیٹس میں الگ الگ ہاتھ چیز آپ کو نمبرنگ بتا دوں گا اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بھی میری ویڈیو آ رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہے جی سی ایس ایس کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے اوپر کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو اس کے اوپر کوئی ایف آیار درج نہ ہو وہ کسی کرمنل ایکٹیوٹی میں مبدلہ نہ ہو کسی عدالت سے کسی بھی کوٹ آف لاؤ سے سزا حاصل نہ کر چکا ہو سزا یافتہ نہ ہو پیو نہ ہو اشتہاری آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اشتہاری نہ ہو کسی بھی مقدمے میں وہ بھی اپلائے نہیں کر سکتے اگر وہ اس طرح کی کسی ایکٹیوٹی میں مبتلا ہیں کوئی اخلاقی جرم ہے کوئی کرمنل ہے کوئی سیول ہے لیٹیگیشن ہے کچھ ہے اس میں اس کا نام ہے اور وہ سزا یافتہ بھی ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتے سی ایس ایس میں یہ گھر سے سننیں جی اس کے بعد آتا ہوں اگلے پوائنٹ کی طرف میڈیکل طور پر فٹ ہو جی بندہ میڈیکل اس کو کوئی پرابلم نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو اس کو ڈائیابیٹیز نہ ہو اس کو ہیپٹیڈ سی بی اے کچھ بھی نہ ہو اس کو پائلز کا مسئلہ نہ ہو کوئی ایسی بات نہ ہو بواسیت جس کو آپ کہتے ہو وہ نہ ہو کچھ نہ ہو یعنی میڈیکلی وہ بالکل فٹ ہو بلڈ پریشر وغیرہ یورن اس کا ہر چیز ٹیسٹ کی جاتی ہے تو میڈیکلی فٹ ہونا بھی ضروری ہے سی ایس ایس کے لیے آپ کا میڈیکل ہوتا ہے تب ہی آپ کی پیش یہ شروع ہوتی ہے تنخواہ لگتی ہے تو اس لیے آپ کو میڈیکلی بھی فٹ ہونا چاہیے تو اس کے بعد آتا ہوں اگلے پوائنٹ کی طرف دیکھئے گوھر سے سن لیجئے آپ کے بہت سے سوال ہوتے ہیں سی ایس ایس میں قد کا کوئی میار نہیں ہے قد آپ کا جتنا بھی ہو چل جائے گا بکوز اس نارڈا یونیفورم جوب ملٹری بیسڈ جوب اور پیرا ملٹری ٹروپ اور اس طرح کی لاو انفورسمنٹ ایجنسیز جنہوں نے یونیفورم پہنی ہوتی ہے وہ اس طرح کی جوبز نہیں ہیں تو اس لیے آپ کا وہاں پہ کوئی قد شد کا اتنا اہمیت نہیں ہوتی قد جتنا بھی ہو آپ کا چل جائے گا قد کا کریٹریہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک صحیح منت اندرست انسان ہونے چاہیے اس کے بعد پھر آپ کا سوال ہوتا ہے جی کہ کیا میری نظر بھی کیا گلاسز لگے ہوئے ہیں کہ میری اینک لگی ہوئے کیا میں css کر سکتا ہوں بلکل جی آپ کر سکتے ہو css with or without glasses آپ کی نظر 6x6 ہے آپ دیکھ سکتے ہو اچھی طرح سے آپ کر سکتے ہو اس میں کوئی ایسی restriction نہیں ہے کہ آپ اینک والے بچے نہیں کر سکتے اور بغیر اینک والے ہی کریں گے اس میں کوئی ایسی پبندی نہیں ہے vision آپ کی ٹھیک ہو نظر آپ کی ٹھیک ہو اینک ہو اینک کے بغیر ہو آپ apply کر سکتے ہو اس کے بعد جی کہ کیا سر میں css میں اپنا کونسا گروپ رکھوں تو دیکھئے بہت سے ایسی بہت سے آپ کے سوال بہت سے بچے css کے گروپ آپ رکھتے نہیں ہو آپ form میں چائز ضرور کرتے ہو کہ مجھے یہ یہ گروپ چاہیے اب یہ depend کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کارکردگی پہ کہ آپ نے وہاں پہ کتنے مارکس لیے total میں آپ کتنے مارکس لے کے آئے 1200 نمبر کا آپ کا return test ہوتا ہے اس میں 600 compulsory ہے 600 elective ہے اس کے ساتھ ساتھ 300 نمبر کا آپ کا وائیوہ ہوتا ہے جس میں psychological assessment test اور psychological وائیوہ اور interview موجود ہے یہ اس طرح کر کے آپ کا 1500 نمبر کا یہ exam ہوتا ہے 1500 مارکس کا اس میں سے آپ نے آنا ہوتا ہے اوپر جب final allocation ہوتی ہے آپ بہت سے بچے یہ بھی آپ سوال آپ کا بہت کامن ہے کہ سر کتنی سیٹے ہوتی ہیں تو دیکھیں approximately ہر سال 200 کے قریب سیٹے ہوتی ہیں 210 205 190 198 around about 200 سیٹس موجود ہوتی ہیں ہر سال اسی طرح سے retired ہوتے ہیں اور اسی طرح سے بھرتی ہوتے ہیں مختلف departments میں کامنرز کہا جاتا ہے ان کو 12 اس کے گروپ ہیں وہ میری الگ سے ویڈیو آ چکی ہے ان 12 کے 12 گروپ میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے وہ سارے کے سارے کامنرز کہلاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی ہوتی ہیں پوسٹنگز اور وہ ایک الگ سے criteria ہے وہ سارے کے سارے میری ویڈیو آ چکی ہیں تو آپ نے اپنے گروپ جو ہیں وہ desire گروپ میں آنے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی آپ کو پڑھنا ہوگا اچھی طرح سے commitment اور devotion کے ساتھ اگر آپ کے marks اس level پہ آ رہے ہیں جو آپ نے گروپ لکھا ہوئے جو گروپ آپ چاہتے ہو یا جس کی desire آپ رکھتے ہو تو آپ کی پوسٹنگ وہی پہ ہو جاتی ہے اگر آپ کی پوسٹنگ وہاں نہیں ہوتی تو means کہ آپ کے نمبر کم ہے اگر آپ کے کم نمبر آئیں گے تو آپ کے چھوٹے والے نیچے والے گروپوں میں آپ کی پوسٹنگ ہوگی تو بارہ گروپ میں اپنے desire گروپ میں آنے کے لیے بیٹا آپ نے خود چائز نہیں کرنا ہوتا آپ کی کارگردگی نے چائز کرنا ہوتا ہے how to attempt آپ کی کوشش کتنی تھی آپ نے کس طرح سے چیزوں کو کیا پڑھا اور کس طرح سے اپنی تیاری کی اس کے اوپر آپ کے depend کارے ہوتے ہیں آپ کے گروپ کہ آپ کس گروپ میں آتے ہو order of merit آپ کا کیا بنتا ہے final allocation list جو آتی ہے اس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ایک نمبر میں دس دس لوگ fall کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر 795 marks ہے ایک بچے کے تو اس کے ایک ہے 795.1 پھر 795.2 0.3 0.4 یعنی ایک نمبر میں دس لوگوں کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہوتا ہے 9 والا بچہ جو ہے وہ دوسرے گروپ میں چلا جائے گا 95 والا بچہ top pro میں آ جائے گا اتنا فرق پڑ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کو محنت کرنا ہوگی اور ایک ایک نمبر کے لیے fight کرنا ہوگی css میں کہتا ہوتا ہوں it's not a cup of tea it's a jaring task یہ بہت بڑا کام ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی جو بچے studies کے ساتھ touch ہوتے ہیں روزانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا مشکل بات نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ بس سر ایڈ آنیا والی ہے مجھے ایک بک بتا دیں وہ نہیں وہ الگ چیز ہے وہ الگ لوگ ہیں یہ پڑھنے والے بچوں کا کام ہوتا ہے جی css تو یہ تھیں جی وہ چیدہ چیدہ موٹی موٹی چیزیں جن کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہ لوگ css میں apply کر سکتے ہیں eligible ہیں آ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ گپ شپ لگوں گا اور آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں اسی طرح سے میرے چینل کے ساتھ ٹچ رہیے اور جب کمنٹ کرتے ہو تو اس کمنٹ کے نیچے آپ اپنا نام اپنے شیئر کا نام ضرور لکھئے تاکہ مجھے پتا چل جائے گا کہ اس کی شیئر سے کیا کیا بچے کیا کیا تیاری کر رہے ہیں اس کے مطابق میں آپ کے کوشش کرتا ہوں ہر کمنٹ کا جواب دینے کی انشاءاللہ موسیقی